ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری معذوری عذر ایک ہوتی ہے اس کی لا پرواہی ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ جو لا پرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو اخراب کر دیتی ہے آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خوشک ہو جائے گا تیجے مالی جیندے ہون تے پھر بوٹے سکدے نہیں اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کی نشوہ نمہ ہوگی وہ آگے بڑھے گا وہ ترقی کرے گا وہ ایک تناور درخت بن جائے گا جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوتل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی میاری ہے یا بلکل غیر میاری ہے آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے گھزا لینی چاہیے تو آپ بھی مار ہو جائیں گے لا پرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں بات کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ غیرہ حضر ہیں لا پرواہی سے سن رہے ہیں غفلت سے سن رہے ہیں تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے یہ جو غفلت ہے نا غفلت یہ بڑی نقصان دے چیز ہے یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے ہم نہ تو اب کمزور ہیں نہ انپڑ ہیں نہ چھوٹے ہیں نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نہ آشنا ہیں کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ دھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے سمجھ رکھتا ہے شعور رکھتا ہے وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے خطرات سے بھی آگاہ ہے خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے آنے والے وقت میں کونسی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں وہ سب چیزوں کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آگئی ہے اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپروائیوں کا ہے ہم غفلتوں کا شکار ہیں غفلت خوفناک چیز کا نام ہے یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا توجہ نہیں دیتا خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے وہ نقصان کرتا ہے وہ عذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا یہ لہو لعب کا دور ہے کھیل تماشے کا کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے آپ دیکھ لیں کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا وقت نکال کے لوگ جاتے تھے کچھ دیل کے لیے ان کا ذین تقسیم ہوتا تھا گھر لوٹتے تھے اپنی ڈیوٹی کرتے تھے اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آگئے ہیں چھوٹا آدمی بڑا آدمی اس سے بڑا آدمی وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں اور وہ مزاق کے کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات ارس کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے لہو لاب میں گئی ہے مزاج بن گیا ہے قوم سنجیدہ نہیں رہی آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گب شب کروں کھیل تماشا کروں شگل مگل کروں میں گدر جاؤں سنجیدگی یہ فکر مزاج کا ٹھہراؤ اور درویشوں نے تو شکوا کیا ہے کہ عمر بیٹ گئی لوگوں کی عمر بیٹ گئی ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن اڑ گیا لاکھ تیرا عجیبی گناہ تو بازنا میں وا وا مرد دلیرا مہین صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کم بن اور تیرے گوڑے کھڑکن تو اڑ گیا لاکھ تیرا عجیبی گناہ تو بازنا میں وا وا مرد دلیرا وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تصویح آتی اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں آپ یقین کریں دیکھو معافی ہوتی ہے عذر کی معافی ہوتی ہے معذوری کی غفلتوں کی معافی جب ہم سکول میں پڑھتے تھے مدرسے میں پڑھتے تھے تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا یہ بیمار تھا اسے مار نہیں پڑھتی تھی جس کا پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی اسے مار نہیں پڑھتی تھی غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بیجا تھا صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا اور جب پتہ چلتا تھا کہ یہ آیا نہیں وہاں بیٹھ کر وقت گزارا وہاں بیٹھ کر وقت گزارا اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے اس بات نے انہیں اتنا غصہ دل اوہ تُو بیٹھا رہا جان پوچھ کے نہیں آیا اس کو شدید مار پڑتی تھی جب ہم بڑے ہوئے کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا تو وہ رستے بڑے سخت تھے دشوار گزار گھاٹیاں تھیں بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں تین کی ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت عجر ملے گا اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلان 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 تو صحابی آئے نہیں وہ تو گھر میں رہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھامپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا عجر ملے گا لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں مجبوریوں نے آزمائشوں نے پریشانیوں نے عذر نے انہیں آنے نہیں دیا جتنا تمہیں صبر کر کے مشکت جھیل کے سفر کر کے جہاد کا سواب ملے گا اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی سواب ملے گا آئے نہیں یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے اور اگر کسی کے اجتحاد میں غفلت ہو گئی حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالی یہ بھی سئی بخاری میں کل چلا جاؤں گا حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتحاد میں غفلت ہو گئی کل چلا جاؤں گا پرسوں جاؤں گا ترسوں فرماتے ہیں میں جہا ہی نہیں سکا حضور واپس آگئے جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے یہ مسئلہ ہو گیا تھا یہ مسئلہ ہو گیا تھا ان کو تو مل گئی معافی لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے اور ہو گئی تھی غفلت پچاس دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے پچاس دن اللہ کے لئے تو رب کے رستے میں جہاد کرنے نہیں آیا پچاس دن غضور ناراض رہے فرماتے تھے مدینہ کی گلیاں میری تھیں سب میرے اپنے تھے پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں پچاس دن میں مسجد میں آتا تھا جب میں چیرہ ادھر کرتا تو غضور مجھے دیکھتے اور جب میں غضور کو دیکھتا تو کریم چیرہ بدل لیتے مہم ویکھاں تے یار نہ ویکھے تے جو دو نام ویکھاں ہو دو ویکھے اڈے نصیب کتھوں تتڑی دے میرے ویچ ویکھن دے ویکھے غلام فریدہ بوے یار دے مرنے پامے ویکھے یا نہ ویکھے ختم ہوگئی بات حضرت قاب بن مالک نے پچاس دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی اور مدینہ والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے مجبوری سے انہیں گھر بیٹھے بیٹھے سواب ہے لیکن جن کے اجتحاد میں غفلت ہوئی سمجھنے میں غفلت ہوئی کل پر سو ترسو چلے جائیں گے ان سے پچاس پچاس دنوں کی نرازگی ہے کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گھپوں میں اثر گزر جاتی ہے چائے پینے میں مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیٹ جاتی ہے اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشوار ہیں آپ بات کریں تو پنچائت ختم کرنے میلے لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں خدا مجھے ایسی خدای نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے یہ غفلتیں ہیں یہ شورش ہے یہ اپنے مو سے خود میاں مٹھو بننا ہے اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو جو لوگ تھوڑے دن موٹر سیکل نہیں نہ چلاتے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی ہمارے استاد کا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگا لود ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے اب مشکل ہے سجنوں دوستوں بزرگوں بھائیوں جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے وقت ضائع کرتے ہیں بڑاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے اس کا مزاج ہی نہیں تحجت پڑھنے کا سارا کچھ ہو جاتا ہے میں نے سیاست کرنے والے پنچائت ختم کرنے والے چدراہت کرنے والے وضاداری رکھنے والے راتوں کو تحجت پڑھتے بھی دیکھیں میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھیں میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ کام ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے دوسری بات یہ ہے کہ ہم خوش فیمیوں میں بڑا زندہ ہیں بڑا زندہ ہیں بڑا یعنی دو چار پانچ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوکوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو نراض بھی کرے تو بیوکوف بند ہے اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں اس کی بات مان بات تو تو پھر بھی نہیں مان رہا کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا شفاعت کریں گے بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے حضور سفارش کریں گے پر نبی پاک نے درجنوں جگوں کا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فَلَيْسَ مِنَّا مجھ سے نہیں حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے چھوٹے پہ رحم نہ کرے وہ مجھ سے نہیں فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے تو یہ دیسے بھی تو یاد رکھو نا شفاعت کی بات انکار نہیں حضور گناہگاروں کی ہی کریں گے لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسواق پڑھائے یہ کس لیے پڑھائے یہ بھی تو ہماری سمجھ کے لیے ہے نا یہ ساری چیزیں ہم نے غفلت بنا کے اپنے اوپر اوڑ لیں اور پہ سب سے بڑی بات یہ جو لوگ جنت کے وارث اور مالی کہنا کریم حبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں وہ تو ساری رہات ہی نماز پڑھتی تھی سارا دھنی عبادت کرتی تھی پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا تو یہ تو ایک منٹ کے لیے مسلح سے جدا نہیں ہوئے اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے کوئی ان کے پر ڈگری نہیں وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب جنت بطلب ہم جسے کہیں گے ماذا اللہ وہ جائے گا دوسرے کو جانے دیتے ہیں اپنی زندگی میں خوش فہمیاں نہ لائیں یہ غفلت پیدا کرتی ہیں غفلت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے جب بندہ غافل ہو جاتا میں آپ سے ایک بات حرص کروں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن رائی کے دانے کے برابر غلطی ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے اور فرمایت جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر غنا کر کے کہتا ہے بہت ہی کوئی نہیں فلانا بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے ساری دنیا کر رہی یہ نفاق کی علامت ہے اگرچہ بعض نے اسے نفاق عملی کہا اعتقادی نہیں کہا عزیز دوست جب آپ چھوٹی غنا چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ حضور نے فرمایا نا جب تو ایک غنا کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے نہ کرے تو تیسرا پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی کمزوریاں کو لے کے آتی ہیں اسی طرح مخاری مسلم نے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھل مکھلہ گناہ کریں گے قیامت کے قریب اعلانیاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا انہوں نے صویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا اور دیکھا میں نے رات یہ کیا ماذا اللہ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا اوہ میرے دوستو بتاؤ نہ جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے کون ہے جو پردہ پوشی کرے حضور فرماتے ہیں اس نے کھلم کھلا گناہ فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا میں بڑے عدب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں جو بڑی عمر کے ہیں جن کی اب اولادیں ہیں اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں ہم یہ کرتے تھے ہم یہ کرتے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ اس طرح گناہ گناہ ہیں اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہیں آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر خیر ہے بلکہ نوجوان مجھے دفعہ کہنے لگا جی اببا جی کہتے ہیں میں نے پینتی سال یہ کام کیا ہے یہ سب غلط ہے تو میں نے اببا جی سے کہا چلو پندرہ کو سال مجھے بھی کر لینے دو پھر میں بھی توبہ کر لوں گا یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی بدھ پرستی کیسے عام ہوتی تھی دنیا کے اندر ستارہ پرست سورج پرست چاند کی پوجہ کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے غفلت کی وجہ سے جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں شرک میں کفر میں مبتلا ہوتے جاتے قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کو اس لئے اتارہا ہے لِتُنْ زِرَ قَوْمَ مَا اُنْ زِرَ آبَاؤُهُمْ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرائیا گیا اور نتیجہ کیا ہوا فَهُمْ غَافِلُون وہ لوگ غفلت میں چلے گئے دھرایا نہیں گیا سمجھایا نہیں گیا کسی نے سبق نہیں پڑھایا تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں خیر کی بات کہتے رہیں خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے دوسرا یہ ہوتا ہے ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا بعض اوقات جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں ان میں دو چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے ویسے وہ دھیر ساری چیزیں ہیں ایک دو تین نہیں سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے دوستوں کی کسرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں لیکن دو چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے فرمایا فرمایا اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں مال اور اولاد بیوی کو اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے کب جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کم آکے لاؤ جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو یہ دشمن ہی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں کاروبار کرنا مال کمانا بچے پالنا یہ ایک جوز ہے زندگی کا یہ کل زندگی نہیں کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا ملت کے لیے کیا کیا ملک کے لیے کیا کیا غریب کے لیے کیا کیا کبھی کسی بندے نے جونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے وہ کچھی عبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھاتے ٹپکتی ہے ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کرنا تھا ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا وہ وقت پہ دیا ہم نے کہا تھا ککنگ آج اپنی یہ کب ہوتا ہے جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں مزوں میں اپنی ذاتی زندگی کے پیچ وطاب میں پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الگ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے بانی تاجر جاتے ہیں ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر آپ بنیں لیکن زندگی بھی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں کچھ اور رشتے بھی ان پر بھی تھوڑا گور کر لیں غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر ہاوی ہو جاتی ہیں جو پرانے لوگ تھے نا غافل نہیں ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے دیکھتے تھے کہ یہاں کچھ چیز مجھ میں حملہ آور تو نہیں ہو رہی فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یعنی دھر ادھر کی چیزیں وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے جو دم غافل سو دم کافر سانوت مرشدے ہوئی پڑایا ہو ہمیں تو یہ سبق دیا گیا مجھے کہہ لینے دیں ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں اپنے آپ پر غور کریں تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکی دار بھی نہ رکھتا لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھے کیوں کہ مال آیا تو غفلت لائیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے بے قابو ہو گیا ہم سے نہیں سمالا جاتا ٹائن کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا شام ہو جاتی ہے دھیروں کام رہ جاتے ہیں کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے میں نے نیک ہو جانا ہے وہ نہیں آئے موت ہی آئی حضرت عزرائیل ہی آئے بڑا پیار کیا فلانے نے اوہ 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 جی بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دل پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے کسی نے کہا ہے میں نے ساتھ جانا ہے نتیجہ کیا نکلا پیار کس بات کا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک آخری وقت تھا تو اممہ رو رہی بہن رو رہی بھائی رو رہے ہیں بیوی رو رہی بچے رو رہے ہیں آخری ٹائم ہے تو اممہ سے کہنے لگے روتی کیوں ہو کہنے لگے پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی توں لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا فرمانے لگے بہنوں سے اور بھانیوں سے تم کیوں روتے ہو کہنے لگے تم موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈھر نہیں تھا ہر مشکل میں تم پہنچ جاتا تھا بچوں کی طرف دیکھ کے کہا تم کیوں روتے ہو وہ کہنے لگے اببا جی ابھی تمہارے بیعہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا نہ نہ ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا پھر کھل کے روئے اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا اکٹھے بیٹھے ہو میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے سوال جواب ہونے ہیں حساب دینا ہے وہ مجھ سے کڑے سوالات پوچھے گا تو جنہ لئے تو پاپ کمائے دس نہ انکتھے نہیں ہو تیرے کر دے بلا ان کو تیرے اسے کا حساب میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے خدا رہا کوئی نہیں آپ یقین کریں رسمی دعائیں رہ گئی ہیں رسمی رسمی دو موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں کل کے ٹائم پتر نے دو موبائل اور دو موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولی صاحب بعد دعا پانچ منٹ اور لمبی کر دینا دیگ میں درہ دیر ہے تو ادھر بیٹھو چھوڑ دیکھو تیرا تو باپ چلا گیا رو بیٹھ کے مسلح پہ مالک سے کہہ اسے معاف کر دے تو آج ہی افسر بن گیا ہے تیرے لہجے میں آج ہی کچھ اور آگیا ہے تجھے تو تین دن میں ہی آرشہ بھول گئی تین دن میں ہی تو تیسرے دن اس طرح کے لفظ ادا کر رہا ہے جن سے معصوص ہوتا ہے کوئی دو چار دن بھی کوئی کہیں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اپنی غفلت کا دروازہ کھولیں ورنہ اکثر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم آ جائے ایک بات صرف اپنی زندگی میں تاری کر لیں اس کو بھولے نہیں کبھی اپنا حساب خود کریں جس طرح ہم پیسے سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہوں تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں ان میں لوگوں کی شراکتداری پسند نہیں کرتے چونکہ ذاتی مسئلہ ہے اور ٹھیک ہے بھئی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے وہ ٹھیک کر رہے جو بھی کر رہے اس طرح جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں روحانی معاملات اپنی نمازوں کا حساب کریں اپنی گفتگو کا حساب کریں اپنی سوچوں کا حساب کریں حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں اکیلے بیٹھ کے حساب کریں جان چھڑائیں تھوڑی دیر موبائل سے تنہا بیٹھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کریں خدا کی نعمت کتنی ہے جواب میں شکر ہمارا کتنا اس کا حساب کریں اپنا حساب کریں اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لئے مشکل ہو جائے اپنا حساب کریں زندگی کے معاملات میں جتنی غفلتیں ہیں وہ بطلب میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چھال مار کے نکلو بستریچو تو وہ تھوڑا سا نے ایک دفعہ چھلانگ لگا کے باہر آئے اور پہلا کترہ ہی بننا ہوتا ہے بارش کا اور کچھ بھی نہیں ہوتا پہلا کترہ بن جائیں نکل آئیں توڑ دیں وہ سارے بط جو ہمیں غفلت میں مفتلا کرتے ہیں زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کہا جاتا ہے وقت وہ ایک نوجوان ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں نے داڑی رکھنی ہے اور کچھ میں نے عبادات کی طرف سفر کرنا ہے تو میری والدہ کہنے لگیں کہ پتر اجے ٹائم نہیں تو کہتے ہیں میری امہ سکول ٹیچر تھی پڑی لکھی تھی میں نے کاغس کلم لا کے والدہ کو دیا میں نے کہا امہ مجھے آپ وہ ٹائم بتا دیں جو نیک ہونے کا ہے میں پھر اس ٹائم بھی شروع کر لوں گا تو کہتے ہیں میری امہ نے کاغس کلم دیکھا اور میرا اندر کا جذبہ دیکھا تو ماں تھی نہ روئی پڑی کہنے لگی پتر راکھتو میں تیرے لیے دعا کروں گی اللہ تیری مدد کرے گا تو ٹائم تو آ گیا ہے وقت تو قریب ہے اللہ فرماتے ہیں اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت معردون بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں ٹائم تو حساب کا آ گیا ہڈیاں کم بن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا عجیبی گناتوں بازنا میں وا وا مرد دلیرا اللہ سمجھ کی توفیق عطا کرے